اسلام علیکم جی اپنے انٹریوی پاس کرنا ہے فائنل میرٹ لسٹ میں اپنے الوکیشن حاصل کرنی ہے جو آپ کے خواہش ہے جس گروپ میں اور میری پوری دعا ہے کہ اللہ آپ کے سٹرگل کو ریوارڈ کرے اب جہاں تک ریزلٹ کی بات ہے جی یہ ریٹن ریزلٹ ہے جن بچوں کو نہیں پتا اس کے بعد آپ کا انٹریویو ہونا ہوتا ہے فائنل ریزلٹ بعد میں ناؤنس ہوتا ہے اس کے علاوہ جو بچے سی ایس ایس ٹوٹھاؤزن ٹوئنٹی فور کی تیاری کر رہے ہیں یا سی اس اسپیشل اگزیم کی تیاری کر رہے ہیں تو ان کے لیے ایک الگ سے میں نے کرنٹ افیرز کے ایمپورٹنٹ تھرٹی ٹو ایمپورٹنٹ ٹاپکس کے اوپر ایک لیکچر ڈیلیور کیا ہوا ہے اس کا لنک گیون ہے تو ٹائم لی اس کو نو ڈاؤن کر لیں ٹائم کم رہے گیا ہے تو یہ ٹاپکس آپ کس انگل میں تیار کریں گے کسچنز بھی میں نے وہاں پر منچن کر دی ہیں سیکنڈلی جہاں تک ریزلٹ کی بات ہے سی اس اس ٹوٹی ٹھری کے ریٹن ریزلٹ کی بات ہے تو کینڈیڈیڈز جو ہیں اٹھائیس ہزار کینڈیڈز نے اپلائی کیا تھا اپیئر ہوئے ہیں جی اگزیم میں تیرہ ہزار آٹھ کینڈیڈیڈز اور جس میں سے تھری ہنڈرڈ اینٹی ایٹ کینڈیڈیڈز نے ریٹن اگزیم کو پاس کیا ہے تو پاسنگ ریشو پچھلے یئر سے کچھ بہتر ہے تھری پوائنٹ زیرو سکس پرسنڈ کینڈیڈز نے اس اگزیم کو پاس کیا ہے اب یہاں پہ بہت سے میں میری ابھی جو سیچویشن ہے دو موڈز ہیں ایک تو ایم سیڈ اور ایم آلسو ہیپی میں اس وقت خوش بھی ہوں تھوڑا سا دکھ بھی ہے اب خوشی اس بات کی ہے بہت سے ایسے سیڈنٹس جن کو میں پرسنلی جانتا ہوں جن کا یہ پہلا اٹیمت تھا تھوڑی بہت جو ہے ان کی تیاری تھی انسرٹنیٹی تھی لیکن بیگراؤنڈ میں ان کی جو ہے نا ایجوکیشنل بیگراؤنڈ میں بہت کافی چیزیں ان کو ہیلپ کر رہی تھی وہ انشور تھے کچھ اسٹورنٹس تو ایسے بھی تھے جن کا میسج آیا ہوا تھا سر ہم تو پہلی بار سی ایس ایس میں بیٹھے ہیں تین گھنٹے ایکزیم میں لکھ کے آئے ہیں یہی بڑا اچیومنٹ ہے تو وہ اپنی ریزلڈ کے بارے میں شور نہیں تھے اور دوسری طرف وہ بچے جن کا یہ آخری اٹیمت تھا چھ سات سال کی جرنی تھی جوانی کا پورا فیز یونیورسٹی کو ختم کرنے کے بعد انہوں نے لگا دیا تھا اور ان سے امیدیں بھی زیادہ ہوتی ہیں تو ان میں سے کچھ ایسے اسٹورنٹس جن کو پرسنلی طور پر میں جانتا ہوں اور ان سے امید تھی کہ ان کا ہو جائے گا دے فلنگڈ ان کا لسٹ میں نام نہیں ہے تو ان کے لیے افسوس ہے تو ایک ٹیچر کے لیے دونوں سینٹیمنٹس ریزلٹ آنے کے بعد ہوتا ہے کچھ کینڈڈرز کے لیے خوشی ہوتی ہے اور کچھ کے لیے جو ہے آپ کو غم بھی فیز کرنا پڑتا ہے لیکن یہاں پہ اٹھ دے اینڈ آپ کو ایکسیپ کرنا ہوتا ہے اللہ کا پلین آپ نے کچھ چیزیں پلین کی ہوتی ہیں اللہ نے آپ کے لیے کچھ اور پلین کیا ہوتا ہے اب یہاں پہ جو ہے نا مجھے ان کینڈڈرز کو ایک ایڈوائز جو ہے ایڈوائز کیا کہہ لیں یا ایک جو جملہ جس سے جو ہے وہ شاید کچھ بہتر فیل کریں آپ اگر فائنل اٹیب میں بھی سی ایس ایس میں فیل ہوئے ہیں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کا سکوپ اب براڈن ہو گیا ہے پہلے آپ پاکستان تک خود کو سوچ رہے تھے کہ ایک ایگزیم ہے جو پاس کرنا ہے اور پاکستان میں ہی رہ کے اپنے اپنے فیوچر کو آگے بڑھانا ہے ابھی سکائے اس دی لیمٹ ابھی گلوبل سوچیں آپ دنیا پہ سوچیں سو چل کریں نہیں ہوا کوئی مسئلہ نہیں ہے زندگی میں باقی چیزیں ہیں جن کو اب تک آپ اگنور کرتے آئے تھے ہو سکتا ہے کوئی اور ڈپارمنٹ ہو کوئی اور فیلڈ ہو جہاں پہ اللہ نے آپ کیلئے بہت زیادہ کامیابی لکھی ہو اور میری ایک پرسنل اوبزورویشن ہے میں نے دیکھا ہے کہ جو بچے میں نے کہا نا کہ ایوریج پرپریشن سے بھی ایکزیم پاس کر لیتے ہیں ان میں ایک کومن ہیبٹ میں نے دیکھی ہے اب آپ اس کو سپرچلٹی کی انگل پہ لے جائیں بلکل لے جا سکتے ہیں وہ پانچ وقت نماز پڑھنے والے بچے ہوتا ہیں عبادت کرتے ہیں ہی تو بہت اچھی کرتے ہیں لیکن میں نے دیکھا ہے جو نماز نہیں پڑھتے عبادت نہیں کرتے تو وہ پھر ہارڈ ورک تو آپ کا بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن اگر آپ نے خدا کو راضی نہیں کیا نماز نہیں پڑھی تو پھر آپ کے نصیب کے مقابلے میں آپ پیچھے رہ جاتے ہیں سو ابھی سے جو سی ایس ایس کی تیاری کر رہے ہیں ان کے لیے میری ایڈوائز ہے کہ نماز پڑھیں خدا کو راضی رکھیں نصیب آپ کا بدل جائے گا محنت تو سب نے کرنی ہے لیکن خدا کو بھی راضی رکھنا ہے اور اسی ایئر میں ہی سی ایس 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 ڈوائنٹی تھری کے ریزرڈ میں بھی کافی بچے جو جنہوں نے پاس کیا ہے جن سے امیدیں کم ہوتی ہیں لیکن ان میں یہ کومنٹریٹ میں نے دیکھا تھا کہ وہ نماز پڑھا کرتے تھے کسرت سے کہ کوئی بھی وقت مس نہیں کرنا صبح چار بجے اٹھ جانا ہے فجر کی نماز پڑھنی ہے سارا دن جو ہے نمازوں سے ہی اپنے نماز کی ٹائمنگ سے پورا جو ہے نا ٹائم ٹیبل بناتے ہیں تو ان کو پھر آخر میں ریزلٹ بھی پوزیٹیو دیکھنے کو ملتا ہے سو اس چیز کو قائم کریں انشاءاللہ اللہ آپ کے نصیب بدل دے گا کچھ اور اللہ نے لکھا ہوتا ہے اگر آپ کے نصیب میں تو جو آپ خواہش کرتے ہیں وہ آپ کے نصیب میں آجاتا ہے تو اس طرح سے ہوتے ہوئے میں نے دیکھا ہے جہاں تک ریزلٹ کے پی ڈی ایف کی بات ہے یہ پی ڈی ایف اگر آپ کو فارم میں چاہیے تو آپ میرے کارڈینیٹر کو اس واتسیب نمبر پر میسج کریں اور اسے یہ لکھیں اپنا نام نیم لکھئے گا سی ایس ایس ٹو ٹاؤزن ٹوئنٹی تری ریزلٹ پی ڈی ایف یہ کر کے لکھئے گا تو وہ آپ کے ساتھ اس ریزلٹ کا پی ڈی ایف شیئر کر دے گا اس کے علاوہ جو بچے فیوچر میں ہم میرے انگلیش ایسے کے بیچ کا حصہ بننا چاہتے ہیں کرنٹ افیئرز کا پاکستان افیئرز کا بیچ پڑھنا چاہتے ہیں یا جنرل ایبیلٹی یا کسی اور سبجیکٹ کے اگر کوئی کلاسز ہو رہی ہیں تو اس کے لیے معلومات اگر آپ کو چاہیے کیونکہ ہم اکٹوبر کے منت میں اس سیپٹمبر میں نے نیو بیچ سے سٹارٹ نہیں کی کیونکہ الریڈی انگلیش ایسے کا بیچ جو ہے نا آگسٹ سے اونگوئنگ تھا تو نیو بیچ ہم نے سٹارٹ نہیں کیا سو اگر آپ نے اکٹوبر بیچز کو جوائن کرنا ہے اکٹوبر میں ایک ہمارا نیو بیچ سٹارٹ ہونے والا اسی ایسے 2024 میں جو بچے اپیر ہوں گے ان کے لیے انگلیش ایسے کی کلاسز ہوں گی کرنٹ اور پاکستان افیرز کی جو ہے کورس میں انڈولمنٹ سٹارٹ ہوگی جنرل ایبیلیٹی کے کورس میں تو اس کی ٹائملی معلومات کے لیے آپ اگین جو ہے میرے کارڈینیٹر سے ایسی وارسیب نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں وہ آپ کو اپگیٹ کر لیا کرے گا باقی ایکزیم ہے انسیرٹینٹی ہے جو نصیب ہے وہ ملتا ہے آپ اپنی اینڈ پہ آپ کے ہاتھ میں محنت کرنا ہے عبادت کرنا ہے وہ چیزیں کرتے رہیں جو چیز آپ کو جس وقت ملنی ہوگی وہ مل جاتی ہے ملتے ہیں جی کسی اور لیکچر میں اپنا خیال کریں اللہ حافظ